ایک گھر میں ایک پیٹ صاحب آئے گھر والے پیٹ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کو بہت پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے تھے ان کا ایک لڑکا پیٹ صاحب کو کچھ خاص نہیں سمجھتا تھا لڑکے نے پیٹ صاحب کے سامنے ان کی بیعد بھی کر دی اچانک سب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا اور ان سب کو نظر آنا بند ہو گیا وہ سب کے سب پیٹ صاحب کے پاؤں میں گر پڑے اور مافیاں مانگنے لگے پیٹ صاحب نے کہا اٹھ جاؤ بغیر تو میرا کوئی کمال نہیں بجلی چلی گئی ہے پھر سردار نوپلی کے لیے انٹرویو میں گیا سردار سے پوچھا گیا What is your name سردار نے جواب دیا جی میرا نام سندر لال چڑھا ہے مینیجر نے کہا اپنا نام انگلش میں بتائیں سردار بولا جی میرا نام ہے beautiful red underwear ایک سردار نے نیا کچھا خریدا اور سوچنے لگا کہ اب لوگوں کو اپنا کچھا کیسے دکھاؤں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اگلے دن سردار گاؤں میں نکلا اور پیچھے سے دھوتی اٹھا کر اپنے کندے پر رکھ لی اور لوگوں کو اپنا کچھا دکھاتا پھرا سب لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے شام کو سردار پورے گاؤں کا چکر لگا کر واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو گیا کیونکہ کچھا تو گھر میں پڑا تھا ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا ایک سردار موٹر سائیکل پہ آیا اور اس شخص کو پیچھے سے ٹکر مار دی اس شخص نے نرازگی کا اظہار کیا تو سردار بولا نرازگی ہوتے ہو تم تو بہت خوش نصیب ہو آج میں چھٹی پہ ہوں ورنہ میں ٹرک کلاتا ہوں ایک سردار اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرتا تھا اس کا بریس چوسنے لگا تو رونے لگیا بیوی نے پوچھا کیا ہوا رونے کیوں لگ گئے ہو سردار نے کہا کچھ نہیں بس امہ یاد آگئی ایک سردار اپنی بیوی کو انگریزی سکھا رہا تھا صبح کے ناشتے کو بریک فاسٹ کہتے ہیں دبہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں اور رات کے کھانے کو ڈینر کہتے ہیں اگلے دن بیگم نے سردار کو دبہر کا کھانا دیا اور بولی یہ لوڈ ڈینر کر لو سردار بولا اوے پاگل کی بچی دبہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں سردار نے فرن بولی پاگل کے بچے تم ہو یہ رات کا بچا ہوا کھانا ہے اس لئے ڈینر ہی ہے ایک سردار اپنے مہمان کو اپنے کھیتوں کی سیر کروانے لے گیا تھوڑی دور گیا تو سردار نے مہمان سے کہا یہاں ہماری دشمنی چل رہی ہے میں آگے چکر لگا کے آتا ہوں تم یہاں نیچے بیٹھ جاؤ مہمان نے پوچھا دشمنی تمہاری چل رہی ہے مجھے نیچے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے سردار بولا یار ہم نے ان کا مہمان مارا تھا ایک سردار کو آفس میں نئی نئی نوکری ملی سردار پہلے دن آفس گیا اور دل لگا کر کام کیا سارا عملہ چھٹی کر گیا لیکن سردار آفس میں بیٹھا رہا اور کام کرتا رہا آفس کے مالک کو سردار کی عادت بہت پسند آئی اس نے سردار کو بلایا اور پوچھا تم مجھے بہت مینٹی لگتے ہو آئے تم نے سارا دن دوسروں سے زیادہ کام کیا ہے اچھا یہ بتاؤ آج کیا کرتے رہے ہو سردار بولا آئے تو کچھ نہیں کیا بس کی بورڈ پہ ای بی سی او ٹی سی دی لکھی ہوئی تھی بہت ٹھیکی ہے ایک بینک میں ڈکیتی ہوئی کوئی ڈاکو ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا تم نے مجھے ڈکیتی کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا ہاں دیکھا ہے ڈاکو نے اس کو فورن گولی مار دی اس کے بعد ڈاکو ایک سردار کے پاس گیا اور پوچھا کیا تم نے مجھے ڈکیتی کرتے ہوئے دیکھا ہے سردار بولا نہیں جی میں بالکل بھی نہیں دیکھیا پر میری بیوی نے دیکھیا جی سردار کو آفیس میں نوکری ملی اور پہلے دن آفیس جانے کے لیے اس نے پینٹ شٹ سلوانی تھی سردار کپڑے کی دکان پہ گیا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ پینٹ شٹ پہ کتنا کپڑا لگتا ہے اس نے کپڑے کا پورا تھان لے لیا اور درزی کے پاس چلا گیا درزی نے پینٹ تیار کر دی اور باقی کپڑا سردار کو دے دیا سردار نے وہ آدھا بچا ہوا کپڑا گھر رکھا اور اگلے دن پینٹ پہن کر دفت چلا گیا لیکن پینٹ کی زپ بات کرنا بھول گیا دفتر والے بار بار سردار کی پینٹ کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ زپ کے اندر سے سردار کا سمان نظر آ رہا تھا سردار سمجھا کہ شاید میری پینٹ کا کپڑا بڑا خوبصورت ہے اس لیے پینٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں سردار بولا کیا دیکھ رہے ہو ابھی تو آدھا گھر پڑا ہے سردار بولا کی طرف دیکھ رہے ہیں